بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ ایم سی کیوز بتاؤں گا جو آج والے سیشن سے آ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں پلائی لیس میں جائیں وہاں پہ بہت کچھ میٹیریل انٹی ٹیس کے حوالے سے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو کنسنٹریشن کے ساتھ انڈ تک دیکھیں اور پھر اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اسٹون بات کروں گا سلوشن اینڈ کو لائٹ اسٹون یاد رکھنا تمام کا تمام میٹر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس ہم سبسٹانس کہتے ہیں سبسٹانس اس پی اور فارما میٹر ایک ہوتا ہے ایم پی اور فارما میٹر ایم پی اور فارما میٹر کو ہم مکسٹر کہتے ہیں یہ والا ہمارا جو چپٹر ہے وہ مکسٹر سے ریلیڈڈ ہے تو اسٹون مکسٹر کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا فیزیکل کمبینیشن مکسٹر کلاتا ہے فیزیکل کمبینیشن آف ٹو آر مور سبسٹانس اس کارڈ مکسٹر اس کو ہم مکسٹر کہتے ہیں سٹون یاد رکھنا مکسٹر میں ہمارے پاس چار ٹائپ کے ہو سکتے ہیں اندہ بیسز آف سائز آف پارٹیکل پارٹیکل کی سائز کی بیس پہ مکسٹر چار ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ایک مکسٹر ہو سکتے ہیں جس کو ہم سلوشن کہتے ہیں ایک مکسٹر ہو سکتے ہیں جس کو ہم سسپنشن کہتے ہیں ایک مکسٹر ہو سکتے ہیں جس کو ہم پولائٹ کہتے ہیں ایک مکسٹر ہو سکتے ہیں جس کو ہم کورس مکسٹر کہتے ہیں سٹون شاید آپ کورس مکسٹر کو سسپنشن کے ساتھ مکس کرتے رہے ہیں آج میں آپ کو اس حوالے سے کچھ نئی باتیں بتانے والا ہوں میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور آپ نے میکسیم دوستوں کو سجیسٹ بھی کریں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلوشن کیا ہوتا ہے سلوشن ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ہومو جینیس مکسچر کیا کلاتا ہے سلوشن کلاتا ہے ہومو جینیس مکسچر آف ٹو آر مور سبسٹانسز اس کا سلوشن اس کو ہم سلوشن کہتے ہیں یاد رکھنا سلوشن کے کمپوننٹ کی جب ہم بات کریں گے تو جنرلی اس کو دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کمپوننٹ کو ہم سالونٹ کہتے ہیں ایک کمپوننٹ کو ہم سلوٹ کہتے ہیں سلوشن کا جو بڑا کمپوننٹ ہوتا اس کو سالونٹ کہتے ہیں باقی سارے جو کمپوننٹ ہوں گے اس کو ہم سلوٹ کہیں گے یعنی لارجر کمپوننٹ آف سلوشن اس کا سالونٹ اس کو سلوٹ کہتے ہیں سلوٹ اور سالونٹ مل کے کیا بنتا ہے سلوشن بنتا ہے یاد رکھنا سٹونٹ کہ سلوشن کا فیض ایک ہوتا ہے سلوشن is one فیض سسٹم یاد رکھنا سلوشن is one فیض سسٹم سلوشن one فیض سسٹم ہوتا ہے کمپونٹ ہمارے پاس برادر کے ڈگری میں دو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سلوٹ اور ایک سالونٹ اب سلوشن کی کچھ جنرل کریکٹرسٹک پر بات کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ سلوشن ہوموجینیس ہوتا ہے سلوشن یاد رکھنا کہ سلوشن is homogenous mixture in which particle of one or more substances called solute are dispersed among the particle of other substance called solvent اب سلوشن یاد رکھنا particle size کی جب بات کرتے ہیں تو سلوشن کے اندر جو سلوٹ کا particle size ہوتا ہے وہ one nanometer سے کم ہوتا ہے سلوشن کے اندر سلوٹ کے particle کو نہ تو nakedize observe کیا جا سکتا ہے نہ کسی نہ کسی magnifying instrument سے دیکھا جا سکتا ہے یاد رکھیں گا یہ آپ کا mcqs سٹونٹ یاد رکھنا سلوشن کی chemical composition through out کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے یاد رکھیں گا سلوشن کی physical اور chemical property through out سیم ہوتی ہیں سٹونٹ یاد رکھنا سلوشن کے particle time کے ساتھ settle out نہیں ہوتے یعنی solution stable treen farm ہے solution is more stable farm of mixture اس میں particle time کے ساتھ ساتھ settle out نہیں ہوا کرتے پھر سٹونٹ یاد رکھنا کہ solution کے solution کے component کو simple filtration آپ سپریٹ نہیں کر سکتے ہاں solution کے component کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے by a technique called evaporation یہ آپ کا mcqs ہے کہ component of solution are separated by option one common filtration ultra filtration both and be none of these تو یہاں پہ میرا option بنے گا کیا بنے گا سٹونٹ none of these بنے گا جی اب سٹونٹ stat کا کیا مطلب ہے یاد رکھنا solution ہمارے پاس ہو سکتے ہیں mostly solution کی جو stat ہوتی ہے mostly کی جو بات میں کرتا ہوں وہ ہوتی ہیں gas in liquid solid in liquid early liquid in liquid یہ mostly ان تین فارم میں solution زیادہ تار ایک زکس کیا کرتا ہے اب سٹونٹ دوسری فارم ہمارے پاس ہوتی ہے مکسر کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں suspension کہتے ہیں suspension کیا چیز ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا heterogeneous mixture suspension کلاتا ہے کہ heterogeneous mixture of two or more component are two or more substances is called suspension اس کو آپ suspension کہتے ہیں suspension heterogeneous system ہوتا ہے یاد رکھنا suspension single phase نہیں ہوتا یاد رکھنا suspension is not a single phase system یاد رکھئے گا اس کا component بھی larger کڑگری میں تو دو ہی ہم کہیں سرود اور اس کے phase بھی کم از کم دو ہوں گے اس کے phase single phase یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے particle size 100 nanometer سے کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں 100 nanometer سے اس کے particle کا diameter ہوتا ہے وہ 100 nanometer سے زیادہ ہوتا ہے اب سٹون suspension کے component کو simple common filtration سے ہم کیا کر سکتے ہیں separate کر سکتے ہیں سٹون یاد رکھنا یہ most unstable pharma mixture ہے آپ کے MC کیوں ہوتے ہیں the most unstable pharma mixture is solution suspension collide تو ہمارا option یہاں suspension بنیں گا پھر سٹون time کے ساتھ ساتھ یہ rapidly کیا ہوتے ہیں settle ہوتے ہیں اس کے اندر جو salute particle ہوتے ہیں وہ time کے ساتھ settle ہوتے ہیں salute particle کا size اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نیکڈ آئی سے ان کو observe کیا جا سکتا ہے suspension میں salute particle کا size solvent سے بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا it's a very important point پھر اس کی state کیا ہوتی ہے suspension mostly ہوتا ہے solid and liquid solid کے particle اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ نیکڈ آئی سے اس کو observe کر سکتے کوئی example بولو stone clean water clean water یا sand and water sand and water اب solution کی کیا example ہیں ہمارے پاس sugar and water common salt and water جو آپ کو نظر نہیں آتا اس میں salute یہاں پھر salute کو نیکڈ آئی سے observe کر سکتے سٹون تیسری ٹائپ کا مکسر ہوتا میرے پاس اس کو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مکسر جس میں salute particle کا سائز solution اور suspension کے salute particle کے درمیان کا ہو ایسے مکسر کو کولائیڈ کہتے ہیں مکسر of two are more substances having intermediate salute particle size as compared with solution and what suspension اس کو آپ کیا کہتے ہیں کولائیڈ کہتے ہیں کولائیڈ کے اندر جو particle ہوتے ہیں ان کا size solution کے particle کے سائز سے بڑا ہوتا ہے جبکہ suspension کے salute particle سائز سے چھوٹا ہوتا ہے کولائیڈ بھی heterogeneous system ہوتا ہے کولائیڈ کے اندر particle کا size one two hundred نینومیٹر کے درمیان ہوتا کولائیڈ کے دو فیض ہوتے یہ بھی فیض ایک نہیں ہوتا ایک فیض صرف solution میں ہوتا ہے اس میں ایک فیض ہوتا ہے dispers فیض ایک فیض ہوتا ہے dispersion medium smaller component of collide is called dispers فیض larger component of collide dispersion medium یہی دونوں dispers فیض is the analogy of salute جب کولائیڈ اور suspension میں ہم سلوٹ اور سالون کے بجائے dispers فیض and dispersion medium کی term زیادہ frequently use کرتے ہیں یہ زیادہ suitable term یاد رکھنا ہمارے پاس کولائیڈ کو کیسے سپریٹ کیا جا سکتا ہے کولائیڈ کو ہمارے پاس simple common filtration سے سپریٹ نہیں کیا جا سکتا کولائیڈ کی suppression کے لیے specially designed filter paper use ہوتا ہے جس کو ultra filter paper کہتے ہیں اس نسبت سے اس filtration کو نام دیا جاتا ہے ultra filtration کا کس کا نام دیا جاتا ہے ultra filtration بن جاتا ہے option one suspension collide both and be none of these collide کے component common filtration سے سپریٹ ہو سکتے ہیں تو ہمارا option یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا option collide ہوگا سٹون یاد رکھنا collide کے جو disperse phase ہوتا ہے سٹل ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن یہ slowly settle ڈاؤن ہوتے ہیں یاد رکھنا کیا ہوتے ہیں slowly settle ڈاؤن ہوتے ہیں collide solution سٹیبل لیکن suspension سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے یہ آپ کا again mc کیوز ہوتا ہے جی پھر سٹون یاد رکھ نا collide کس state میں exist کرتا ہے all possible all the state are possible یعنی gas liquid gas solid liquid 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 solid سوائے gas gas possible نہیں ہو سکتا باقی سارے کیا ہو سکتے possible ہو سکتے سٹون اس کی example کیا سٹون اس کی example ہے blood اس کی example ہے starch and water اس کی example ہے سٹون اب سٹون میں آرہا ہوں ایک mixture کی اور type کی طرف جس کا شاید آپ نے نام نہیں سنو ہوگا یا آپ اس کے بارے میں تنی information نہیں ہوتی اس کا نام کیا ہے سٹون اس پارٹیکل آف انڈیویجیل سالٹ کین بی ایڈنٹی فائے بائے نیکڑ آئے دو سالٹ کا مکسر جس میں سالٹ کے پارٹیکل کو آپ ایزی لی ایڈنٹی فائے کر سکیں ایسے مکسر کو ہم کورس مکسر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کورس مکسر کہتے ہیں کورس مکسر ہیٹروجینیس ہوتا ہے اس کے پارٹیکل سائز لارجسٹ ہوتا ہے سسپنشن سے بھی اس کے پارٹیکل کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کو سپریشن کرتے ہیں ہینڈ پیکنگ سے ہاتھ کے ساتھ ایک سالٹ کے پارٹیکل لادہ دوسرے سالٹ کے پارٹیکل ہمیں لادہ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس کی سٹیٹ بڑے کرسل ہوتے ہیں آپ ہاتھ ہن کو الادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ مکسر کہتے ہیں اب سٹون اس حوالے سے دو بڑی امپارٹنٹ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی جو ہم نے ٹائپ ساف مکسر پہ بات کی اس کے بارے میں دو بڑی امپارٹنٹ بات سکتے ہیں یاد رکھنا سٹون کورس مکسر کا پارٹیکل سائز سب سے بڑے ہوتے ہیں پھر سسپنشن کے پھر کولائیڈ کے اور سب سے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں سلوشن کے اندر سلوٹ کے دوسرا ہے سٹیبلیٹی آرڈر سٹیبلیٹی آرڈر میں یاد رکھنا سب سے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں سلوشن پھر کولائیڈ اور سب سے کم سٹیبل ہوتے ہیں سسپنشن اب کولائیڈ دو ڈائپ کے جنرلی سالونٹ کی بحث پہ ہم بات کرتے ہیں ایکو ہائیڈرو فیلک اور ایکو ہائیڈرو فوبک تو یہ آرڈر پھر کچھ اس طرح بن جاتا ہے سلوشن is more سٹیبل than ہائیڈرو فیلک کولائیڈ which is more سٹیبل than ہائیڈرو فوبک کولائیڈ which is more سٹیبل than سسپنشن تو سٹونٹ یہ آرڈر میں اس لیے لکھے ہیں کہ آج کے سیشن ہے اس میں یہ دو مین پوائنٹ ہیں جن پہ آپ کا امسی کیوز آ سکتا ہے اب سٹونٹ آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کچھ امسی کیوز میں نے لکھے ہیں میں جو امسی کیوز آپ کے لکھتا ہوں وہ آنکھیں بن کر کے کسی بک سے نہیں لکھے جاتے وہ اس طرح لکھے جاتے کہ آپ کے بہت ساری سائیڈ کی چیزیں کلیر ہو جائیں جو اگر امارے ٹاپک کے اندر نہیں ہوئی وہ امسی کیوز کے اندر کلیر ہو جائیں اس لئے سٹونڈ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ ان کو انڈسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھنا آپ نے اس میں میری ہیلپ کرنی ہے اس کو میرے چینل کو یہ آپ کا چینل ہے اس کو آپ نے میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہر سٹونڈ اس چینل کو آن کرے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور اس کی پرموشن میں جتنا آپ رول پلائی کر سکتے ہیں آنسل آپ پلائی کرنا ہے تو سٹونڈ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک چینل آتی ہیں تا کہ آپ کو اس کا نوڈیفکیشن ملے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں میرے چینل کو آپ نے جنئر سنئر فیلو سب کے ساتھ شیئر کیا کریں چونکہ آنے والے وقتوں میں اس پہ بہت کچھ آنے والا ہے سٹونڈ ایم سی گوز نمبر ون ہے کلائیڈ کا نام کس نے سیجسٹ کیا تھا سٹون آپ شن پیرن دوسرا آپ شن ہوند تیسرا آپ شن چوتھا آپ شن نن اف تیس یہ میمرائزیشن بیس ایم سکیوس ہے یہ آپ کو یاد ہی کرنا ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہو تو آپ لگائیں گے نا سٹون آپ کو پتہ ہے کہ نیم آف کلائیڈ واس فرس ٹائم کوئن بائے وٹ گرائم تو یہاں پہ کوئی گرائم کا نام نہیں منشن تو ہمارا کیا آپ بنے گا نن آف دیس بنے گا تو گرائم نے ہمارے پاس کلائیڈ کا نام فرس ٹائم سجسٹ کیا تھا اس ایم نمبر ٹو سٹون ان کلائیڈ ان کلائیڈ سلوشن دا نیم یوز فار سلوٹ اس کلائیڈ کے اندر ان کلائیڈ سلوشن یا ان کلائیڈ دا نیم یوز فار سلوٹ اس سلوٹ کے لئے کون سا نام یوز کیا جاتا ہے جی کانٹی میڈیو دیس پرشن میڈیو این فیز نن اف دیس اب سٹون ایک مرد اور پھر یہ میمرائیزیشن بیس ان سیکیور ہے یاد رکھنا جو کلائیڈ ہوتے ہیں جو کلائیڈ ہوتے ہیں جو سسپنشن ہوتے ہیں ان میں جو چھوٹا کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو ڈسپرشن فیز کہتے ہیں ڈسپرس فیز کہتے ہیں کونس اپشن ہوگا میرے پاس اپشن ہوگا ان ارفیس سی ای آئی آر کریکٹ اپشن سٹون نیکس امسی کیوز ہے ایوری سمپل وید یونی فارم پرابیٹی این فکس کمپوزیشن ایوری سمپل وید یونی فارم پرابیٹی این فکس کمپوزیشن ہر سمپل جس کی پرابیٹی یونی فارم اور کمپوزیشن فکس ہو اس کو کیا کہتے ہیں سٹون اس کو ہم کیا کہیں گے سالونٹ اس کو ہم کیا کہیں گے سلوشن نن اف اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم فیض کہتے ہیں یاد رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں فیض کہتے ہیں آج کا آخری امسی سٹون پارٹیکل آف سلوٹ کین نیکڈ آئیس ایس 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 نہیں کیا جا سکتا سسپنشن سٹون سسپنشن میں آپ نیکڈ آئیس ایس کر سکتے ہیں کورس مکسر میں آپ ایس کولائیٹ کولائیٹ میں بعض دفعہ آپ پارٹیکل کو نیکڈ آئیس ایس 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 لیکن نیور آپ اس کے لئے نہیں بنتا سلوٹ کبھی بھی نہیں تو صرف ایک کون سلوشن تو یہاں پہ کیا آپ شن میرا بنے گا سٹون جہاں میرا آپ شن ڈی بنے گا تو یہ سٹون آج کا سیشن تھا جو سلوشن کولائیٹ کے چپٹر کا انٹروڈکشن تھا اس انٹروڈکشن کو بھی میں نے آپ کے لئے انٹرسٹنگ بنایا اس انٹروڈکشن سے میں نے آپ کے چیزیں نکالی عام طور پہ کسی بھی چپٹر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے سٹون سمجھتا ہے کہ ایٹا ایم بی کیا کسی بھی انٹری ٹیس کے لئے ایم پارنٹن نہیں ہے میں نے یہاں پہ کافی ساری چیزیں آپ کے لئے نکال کے لے کر آیا آپ اپنے پاس اس کے ہینڈز بنائیں اور مسلسل مینج جاری رکھیں سٹون اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو الیکٹرو کیمسٹری کا کافی سارا میٹیریل موجود ہے پلائلیس میں الیکٹرو کیمسٹری پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دسویں چپٹر میں انشاءاللہ آپ کو سالف کراؤں گا اس میں کالکولیشن بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم جو ریمیننگ چپٹر ہیں اس کی طرف آئیں گے آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ نے صرف محنت کرنی ہے یاد رکھنا سٹون ہم وہ کام کرتے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم ہمیں وہ کام کرنا جو ہمارے بس میں ہمارے بس میں کیا ہے محنت کرنا کوشش کرنا ہارڈ ورک کرنا کمیٹڈ ہونا فوکس ہونا یہ ہمارے بس میں ہے ریزلٹ ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے محنت کر کر تو جو بھی ریزلٹ آئے اس کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے ایلی خانہ کا خیال رکھے گا Thank you very much